آج ہم ازان اور اقامت کے شرعی احکام کے حوالہ سے پڑھیں گے ازان کیا ہے ازان کسے کہتے ہیں ازان مرفشہ میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جو حدیث مصطفیٰ کی نشنی میں مخصوص الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے اسے ازان کہتے ہیں دن میں پانچوں نوازوں کے لیے ازان اور اقامت کا کہنا سنت موقع دا ہے تمام اوقات میں ازان کے انفاظ بنگل نیک جیسے ہوتے ہیں سوائے نماز فجر کے کہ نماز فجر کے اندر حیعالم فراغ کے بعد السلام خیر من النوم کا کہنا مستحب ہے اگر کسی مسجد کے اندر کوئی بندہ بیٹھ کر ازان دے تو کیا بیٹھ کر ازان دے سکتا ہے تو اس کے جواب فقہ نے لکھا کہ ازان کا بیٹھ کر پڑھنا یہ مقروح ہے اگر کوئی بیٹھ کر ازان کہے تو اس ازان کا ععادہ کرنا چاہیے یعنی اس ازان کو دوبارہ دینا چاہیے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ازان دیتے ہوئے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی جاتی ہیں کیا یہ کانوں کے اندر انگلیوں کا ڈالنا یہ ضروری ہے اس کا کیا ہلا نہیں جائے تو ازان کہتے ہوئے کانوں کے اندر انگلیوں کا ڈالنا مستحب ہے یہ اس لیے فقائع کرام نے لکھا ہے حفلے جس زمانے کے اندر سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو مسجد کے یہ جو مینارے تھے ان مناروں پر چوباروں پر کھڑے ہو کر مغزن آزام دیا کرتا تھا تو وہ اپنے کان کے اندر اونگلیاں ڈال کر آزام دیتا تھا اور جب کان کے اندر اونگلی ڈالی ہو بندے کے کان کے اندر آواز جانی کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے بندہ اونچا بولتا ہے تو اونچی آواز میں آزام دینے کے لیے قانون کے اندر جو انگلیاں ڈالی جاتی تھیں لہذا اپنی بزرگان دین صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی اگر کوئی آزان دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قانون کے اندر انگلی ڈالے لیکن یہ عمل کرنا مستحب ہے اگر کوئی قانون کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے بھی آزان دے لیتا ہے تو اس میں بھی گوڑا رجلی آزان ہو جائے گی اقامت کہنا کس کا حق ہے مساجد کے اندر اکثر یہ باجرہ پیش آتا ہے آزان کسی اور نے دی اقامت شوقین لوگ جو کہاں مکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی مکڑا ہو کر اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے تو فقہال نکاح کے سب سے پہلا حق یہ ہے جس نے آزان کہی ہے وہی اقامت کہے اگر وہ وہاں پر موجود نہیں جس نے آزان دی وہ بزرگ کرنے کے لیے چلا گیا یا کسی اور وجہ سے وہ مسجد کے اندر موجود نہیں ہے جب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو پھر کوئی بھی کھڑا ہو کر جو ہے وہ اقامت کہہ سکتا ہے پھر ہر ایک کے لیے اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ امام سے اجازت لے کر اقامت کہی جائے ایک سوال یہ ہے کہ اقامت ہو رہی ہے تو اب اگر کوئی شخص آیا کیونکہ اقامت سے پہلے عموماً مسجد کے اندر نمازی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر باہر سے کوئی آیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ کھڑے ہو کر اقامت سنے گا یا پھر بیٹھ جائے گا تو اس کے جواب میں فوقان نے لکھا کہ جب اقامت ہو رہی ہو تو اس وقت کوئی بھی شخص آئے تو اس کا کھڑا رہنا یہ مقروح ہے اس کو اسلام نے نمپسند کیا کیونکہ یہ عمل صحابہ کے مخالف ہے آقا عدوان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ جب اقامت ہو تو اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو جب تک تم مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو کیونکہ حضور کا حجرہ مسجد الربی کے این ساتھ تھا اور جب اقامت ہوتی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورانے اقامت ہی تشریف لائے کرتے تھے تو حضور کس وقت تشریف لائے تھے اس میں مختلف احادیث مبارکہ ہیں بعض احادیث میں ہے حضور حیعی عالم فلاح پر تشریف لائے کرتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بعض میں ہے کہ حضور حیعی عالم فلاح پر تشریف لائے کرتے تھے تو لہٰذا دونوں طرح کی احادیث جب مل گئی تو فقال لکھا کے بہتر یہ ہے کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ تک جو سامعین ہیں وہ بہتے رہے جب حیعی عالم فلاح پر اقامت کہنے والا پہنچے تو پھر کھڑا ہونا چاہیے یعنی اگر کوئی بہر سے آتا ہے اور اقامت شروع ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے کیونکہ اس کا کھڑا رہنا یہ مغروب ہے جب آزان ہو تو کیا کرنا چاہیے جب آزان ہو تو جتنی دیر تک آزان ہو رہی ہے اتنی دیر تک کلام سلام حتیٰ کے فقہانے لکھا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آزان کے احترام میں حکم ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دے اور فاموشی سے آزان کو سنیں ہمارے ہاں عموماً لوگ ٹیلی ویجن دیکھے ہوتے ہیں چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا خاص کر کے جب کٹ کٹ جو ہے وہ میچ لگا ہوتا ہے تو آزان ہو جائے تو کمنٹری کی چونکہ ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے لیکن توجہ آزان کی طرف نہیں دی جاتی توجہ ٹی وی کے اوپر ہی ہوتی ہے توجہ وہ بالک کرنے والے اور بیٹنگ کرنے والے کے اوپر ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ بھی شدید مقروح ہے چونکہ آزان کے وقت خاموش رو کر آزان کو توجہ سے سننا یہ واجب ہے اس لئے آزان کے وقت بہتر تو یہ ہے کہ ٹی وی مباید ہر چیز کو بند کر دیا جائے جب بات کرنا حتیٰ کہ سلام کرنا جو کہ جب دو مسلمان ملیں تو سلام کرنا واجب ہے لیکن آزان ہو رہی ہو تو سلام کرنے سے بھی منع شریعت نے کر دیا تو جب سلام جیسا عمل کرنے سے شریعت نے روک دیا ہے تو پھر چاہیے کہ کوئی بھی عمل جو ہم اپنے لطف اندوزی کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہوں تو اس کو بھی ہمیں روک دینا چاہیے آزان کے وقت صرف خاموش رہنا چاہیے یا پھر کچھ پڑھنا چاہیے وہ کہاں نے لکھا ہے کہ آزان کے جواب کے اندر جو جو کلمات آزان دینے والا پڑھ رہا ہو وہی کلمات دورانے چاہیے حیعہ علی الصلاح و حیعہ علی خلافے لا حوضہ ولا قوتہ الا باللہ علیہ العظیم پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ جتنی بھی آزان ہے وہ کلمات دوراتا جائے اور جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو چونکہ آقا ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ممارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شخص حالات ہو گیا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا لہذا جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی صدا سنی جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ درود پڑھا جائے لیکن انگوٹوں کا چونہ یہ جو انگوٹوں کو چون کے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں حضرت ابوکہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے عمل مبارک سے جو ثابت ہے یہ مستحب عمل ہے یہ کرنا لازم نہیں ہے عموماً بعض ہمارے سنی بھائی محافل کے اندر ختم پر توجہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ فرام بندہ انگوٹے چونکتا ہے یا نہیں اگر نہیں چونکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بعض رہوں کے ذہن میں یہ خیال دور رہا ہوتا ہے جبکہ یہ مستحب عمل ہے اگر کوئی سنی ہے وہ بھی نہیں کرتا تو یہ لازم نہیں ہے لیکن درود شیف پڑھنا یہ واجب ہے جب بھی حضور کا نام سنا جائے لفظ محمد کے علاوہ بھی حضور کے جتنے نام ہیں مصطفیٰ ہے احمد ہے مجدبہ ہے کوئی بھی نام سنا جائے تو سعید صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی دلدے پاک ضرور پڑھنا چاہئے اقامت کا جواب دینا یہ مستحب ہے کیا نماز کی آزان کے علاوہ جو آزانیں ہوتی ہیں کیا ان کا جواب دینا بھی واجب ہے تو جی ہاں نماز کی آزان کے علاوہ جیسے بچے کے کان کے اندر آزان دی جاتی ہے کوئی غم کے اندر کرو کے اندر مبتلا ہے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر آزان دینا یہ بھی مستحب ہے یا پھر جب قبرستان کے اندر میت کو تفل کرتے ہیں تو قبر کے اوپن بھی کھڑے ہو کر الغرض کہیں پر کوئی بھی ازان دی جا رہی ہو اس کا جواب دینا واجب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شہر کے اندر ایک جگہ پر تین چار مساجد ہیں اور چونکہ ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو سب ازانیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو اب سب ازانیں ہم سنیں گے یا کیا کریں گے تو اس حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ کم از کم ایک ازان کا سننا واجب ہے باقی ازانیں اگر کوئی سنے گا ان کے جواب بھی دے گا تو یہ اس کے لئے سواب ہے ورنہ ایک ازان سننے کے بعد اگر وہ اپنے کام کے اندر مشہول ہو جاتا ہے اپنی معاملات میں لنگ جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا جو جمعہ کے دن خطبہ کے وقت ازان دی جاتی ہے کیا اس کا جواب دینا مقتدیوں کے لیے جائز ہے تو یہ پہلے بھی میں نے جمعہ کے دن بھی ارس کیا تھا جو دوسری ازان جمعہ کے دن ہوتی ہے جو خطبہ کے وقت ہوتی ہے جس کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے مقتدیوں کے لیے ان کا جواب دینا جائز نہیں ہے امام جو ہے وہ مستثنہ ہے امام جواب بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھ کر دعا مانگی جاتی ہے تو فقہاں نے وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دورانے خطبہ مدرو لکھا ہے اور یہ حکم صرف مقتدیوں کے لیے ہے امام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے امام کو بعض جگہوں پر شریعت نے مستثنہ رکھا ہے لہٰذا امام کو سامنے دیکھ کر مدر رکھتے ہوئے بعض لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے ازان کس عمر کا بچہ دے سکتا ہے عموماً چھوٹے بچے بساجت کے اندر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب ہمیں بھی موقع دے ہم ازان دینا چاہتے ہیں اگر بچہ پہ شعور ہے سمجھدار ہے وہ آزان دیتا ہے تو اس کی آزان جائز ہے اگر نہ سمجھ بچہ آزان دے گا تو اس کی آزان جو ہے وہ اس کا اعادہ ضروری ہوگا اس آزان کو دوبارہ دیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص بے حضو ہے اور وہ آزان دینا چاہتا ہے اس کے اندر کراہت ہے لیکن آزان ہو جائے گی یعنی بے حضو کی کے اندر اگر کوئی بندہ آزان دینا چاہتا ہے تو آزان ہو جائے گی اس دی ہوئی اذان پر نماز بھی ہو جائے گی لیکن وقت سے پہلے اگر کوئی اذان دے دیتا ہے تو اب وہ اذان نہیں ہوگی اس اذان کی ادائنگی دوبارہ کرنا عاجب ہو جائے گا دوبارہ اذان کو روپیٹ کیا جائے گا آج اذان کے حوالے سے ہم نے کچھ سوالاں جواباں کچھ چیزیں پڑی ہیں انشاءاللہ عزیز کل سے نماز کی شرائط فرائض جو نماز سے پہلے چیزیں ضروری ہیں ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ مسجد کے اندر جب نماز ہو تو مسجد کے اندر جماعت مصطحبہ کے لیے اذان سنت مؤقتہ ہے تو مسجد کے علاوہ اگر کہیں پڑھی جائے گی تو مسجد کے اندر اذان کی جو آواز آتی ہے وہی اذان ان کے لیے کافی ہے لیکن وہاں پر اذان دینا مصطحبہ ہے یعنی اگر وہاں پر بھی جماعت ہونے لگی ہے اس سے پہلے اذان کہی جاتی ہے اقامت کہی جاتی ہے تو یہ زیادہ باعث سے سواب ہے لیکن اگر نہیں دیتے عموماً رمضان کے اندر بلوں کے اندر کہیں افطار پارٹی ہوتی ہیں تو وہ تاخیر ہو جاتی ہے تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ افطار کے بعد کھانے کا جو سسٹم ہے فورم نہ رکھا جائے تاکہ جماعت میں لوگ قریب جو بھی مسجد ہو وہاں پر شامل ہو جائیں لیکن اگر وہیں پر نماز کا احتمام کرتے ہیں لوگ تو پھر اذان کہہ لینی چاہیے نہ بھی کہی جائے تو نماز دنست ہو جائے گی وہاں پر بنوگار نہیں ہوں گے یہ وہاں پاک میں جمعہ کب دلائے ورمو دیا صرف وہ آئیت ہے تو جب اظہار ہوتا فورم جو کربار گرہ دل کرنے عام تو ہماری نمازیں ازانیں ہوتی ہیں اس وقت کرباری سے آپ کو کیا کرنا چاہیے فورم تو یا کربار جائے گنا چاہیے یا بند کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اصورت الجمعہ کے اختتام بر ربی کا انعاد ارشاد فرمایا ہے یاریو اللذین آمنو ازادو دیل الصلاة امین کہ جب جمعہ کی اظان ہو جائے تو پھر کربار فرید و فروت کو تل کر دو اور نماز کی طرف آئیت ہے جمعہ کے دن کو تو حکم یہی ہے جو عام نمازوں کے لئے حکم ہے چونکہ عام نمازوں میں ہر جگہ پر مختلف نوئیت ہوتی ہے کاروباری شخص کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دکان بند کر کے عام نمازوں کے لئے وہ آ جائے فوری طور پر یہ نہیں ہے شریح حکم تو یہی ہے کہ نماز تو اس پر فرض ہے لیکن اگر وہاں پر دکان پر کوئی اور بندہ موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ جماعت کے لئے شامل ہو وہ اسی طرح بعض مسجدوں میں تھوڑا سا وقفے کے ساتھ جماعت ہوتی ہے تو پھر جہاں پر وقفہ ہو وہاں پر دونوں افراد جو ہیں وہ نماز بڑھ سکتے ہیں لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ دکان اپنا یا کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف آئیں لیکن شرن اس وقت کاروبار کا تھپ کرنا بند کرنا یہ لازم نہیں ہے اگر کوئی تجارت کرتا رہتا ہے تو وہ گناہگار نہیں لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کو ہوگا جماعت میں نہ شامل ہونے کا گناہ اس کو ضرور ہوگا اور کسی کے ذہن کے اندر بھی ایک سوال آپ صاحب یہ نماز پاس صلی اللہ علیہ وسلم بھیارت فرمہ پڑھتی ہیں لیکن حکم ہی ہے کہ سوال بھی الحمدلاللہ جب کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی ذکر اذکار مثال تو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے یا پھر درود پاک پڑھا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد تو اگر اس میں ساتھ کھڑے نمازیوں کی نماز میں خنل کا اندیشہ ہو تو اس کو آہستہ پڑھ لیا جائے لیکن اس کو منع کرنا یا روکنا یہ شرن جائز نہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب عید الازحا کے ایام آتے ہیں تکبیرات تشریف کی ادائی کی جو ہے وہ واجب ہے کہ ہر جماعت مستحبہ کے بعد کمز کون ایک مرتبہ اور زیادہ زیادہ تین مرتبہ تکبیرات تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد ان کی ادائی کی واجب ہے شریعت نے ان کو واجب قرار دیا معاہمومن لوگ تخیر سے آتے ہیں شریعت وہاں پر روگ لگا دیتی کہ اس کو خاموشی سے ادا کرو لیکن وہاں پر واجب ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہنی ہے لہذا معلوم ہوا کہ نماز کے بعد کسی بھی قسم کا ذکر ازکار وہ شرح ممنوع یا مگروع نہیں ہے البتہ جو نمازی تاخیر سے آئے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بھول جانے کے خدشے سے اگر ان کلمات کو آہستہ ادا کرنیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس کو روکنا یا کہنا کہ یہ درست نہیں ہے یہ صحیح بات نہیں ہے کیونکہ شرح اس کی کوئی ممانت نہیں بارت ہوئی اگر آپ صاحب کڑگیوں میں جو آپ لکھا ہوتے سبال بھی یا رہا نہ ہوتیوں پڑھنا لیکن آپ نہیں پڑھتے ہیں آپ کوئی نماز پڑھنا نہیں نہیں یہ جو تسبیح فاطمہ ہے نا یہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدلہ اور چونتیس مرتبہ اللہ وقت پڑھنا اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں یہ بھی نماز کے بعد پڑھنا واجب نہیں ہے اس کے فضائر میں شمار ہے پڑھنے بھی چاہیے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ وہیں پر بیٹھ کا پڑھنا بھی لازم نہیں یہ نماز کے بعد کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے کوئی جا کر پڑھتا رہا ہوگا گھر میں جا کر کوئی پڑھتا ہوگا ہر ایک کا اپنا عمل ہے لیکن ان تسبیحات کے علاوہ اگر کوئی کلمات پڑھتا ہے تو وہ بھی شرم ممنوع نہیں ہے یعنی نہ تو ان کلمات کے ادائیں کی واجب ہے نہ ان کا پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لئے سواب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گنگار نہیں ہے واللہ تعالی آرہو رسول اللہ